پانی پانی گھراچی میں پھر بادل برسنے لگے گلشن حدید ملیر کارٹھور اسٹیل ٹاؤن اور بھینس کالونی میں بارش جاری ہے نیچے بھی علاقوں میں پہلے سے ہی پانی جمع ہے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے موصلہ دار بارش کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے شہر میں متعدد سڑکیں اور شہرائیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گھروں میں پانی گھس گیا سامان بہ گیا مسئیبت کماروں کا کوئی پرسان حال نہیں سب سے زیادہ بارش فیصل بیس پر دو سو تئیس آشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ ہوئی سرجانی میں اکسو ترانوے آشاریہ ایک کماری میں اکسو سٹسٹ نورت کراچی اکسو چھاسٹ آشاریہ چھے نازمہ باد اکسو انسٹ آشاریہ ایک پی ای ای ایف بیس مسرور پر اکسو اٹالیس آشاریہ پانچ سدر اکسو چھتیس لانڈھی میں اکسو اکس پی ای ای ایف بیس مسرور پر اکسو اٹالیس آشاریہ پانچ سدر اکسو چھتیس لانڈھی اکسو اکس اولڈ ائرپورٹ اکسو نو آشاریہ نو جناہ ٹرمینل اکسو چار آشاریہ دو سادے ٹاؤن اکسو ایک آشاریہ سات یونیورسٹی روڈ ارسٹ آشاریہ سات گوچنی حدید انانچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے صوبائی حکومت نے شہر میں عام تاتیل کا اعلان کر رکھا ہے تمام سرکاری اور نجی ادارے بند ہیں تہام بلدیات، صحت، وارٹر بورڈ، پی ڈی ایم اے اور روینیوں کے دفاتر کھلے ہیں چار روز تک وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کا پانی کنٹینرز، بسرز اور کاروں کو کھلونوں کی طرح بہا لے گیا بارش کے پانی سے موٹر سائیکلز اور گاڑیاں بند ہو گئیں جبکہ گلیاں اور محلے تالاب میں دبدیل ہو گئے جس کے باعث شہریوں کو گھروں کی چھتوں اور بالائی منزلوں پر پناہ لینا پڑی موصلہ دھار باری سے سرجانی ٹاؤن پھر ڈوب گیا جبکہ کریمی چورنگی سے آنے والا ریلاز یوسف گوٹ میں داخل ہو گیا بسم اللہ ٹاؤن، سیکٹر فور بھی اور یوسف گوٹ بھی مکمل ڈوب گئے گجر نالا اوور فلو ہونے سے بفر زون سیکٹر سولہ اور گلبر کے علاقے بھی پانی سے بھر گئے ایف بی ایریا بلوک فائف، ناغن چورنگی، سخی حسن چورنگی، ہیدری اور نورت نازم آباد بھی زیر آب آ گئے کراچی کا اور انگی نالا بھی پڑ گیا جبکہ گل بہار، اتحاد کالونی، کشمیری محلہ اور اطراف کے آبادی میں بھی پانی داخل ہو گیا کشمیری محلے میں دس پٹ تک پانی جمع ہو گیا اور مکینوں کو نقل مکانی کرنا پڑی کئی خاندان گھروں کی بالائی منزلوں پر محصور ہو کر رہ گئے بارشوں کے بعد نکاسی آب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور اہم شہراؤں سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہے شہر کے انڈر پاسس سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا جس کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہے پانی بھر جانے کے وجہ سے ہوتیل مہران، گولی مار، ڈرگ روڈ، سب مرین، تاریق روڈ، بہریہ ٹاؤن، سوپر ہائیوے اور ہل پارک انڈر پاسس بند کر دیے گئے ہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کی مشکلات کا اندازہ ہے مسئلے پر سٹیک ہولڈر سے مشابرت چاری ہے حل کے لیے بھرپور کے دار ادا کریں گے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے تمام وفاقی داروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں وزیر آزم کی زیر استدارت قومی دابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا گورنر اور وزیر آلہ سن نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی گورنر سن نے اجلاس کو کراچی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا سندھ اور کراچی کے عوام کی ترقیاتی ضروریات اور درپیش مسائل کا مکمل اطراق ہے سیوریج نکاسیاب اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جامع پلان تشکیل دیا جا رہا ہے جامع پلان کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کی جا رہی ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وفاقی داروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں انتظامیہ کی نا اہلی کے سبب باران رحمت کراچی والوں کے لیے مسلسل زہمت بن گئی سرکیں گلیاں مکانات کوئی جگہ نہیں جو سیلاوی پانی سے محفوظ ہو مختلف حادثات میں چار بچوں اور پانچ خواتین سمیت چوبیس افراد جان کی واضی ہار گئے پانی بارشیں کراچی کے شہریوں کے لیے مالی نقصانات کے ساتھ جانی نقصان کا سبب بھی بنی ہوئی ہیں مختلف حادثات میں دو دن کے دوران چار خواتین اور پانچ بچوں سمیت چوبیس افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں نورت نازم آباد بلاگ ال نالے میں ایک شخص ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا پنجاب چورنگی انڈرپار اور کرنگی کراسنگ ندی سے بھی دو افراد کی لاشیں برامد ہوئیں ریکسری ندی لیاکت آباد بیوان ایریا گلبہا ڈیفینس ماری پور شاہ فیصل گڈاپ اور کرنگی سنتی ایریا میں آٹھ افراد دوب کر جان بھاگ ہو گئے فیروز آباد نبی بخش اور کٹی پہاڑی کے قریب دوار گرنے کے واقعات میں پانچ سالہ بچے سمیت تین افراد جان سے گئے تارگ روڑ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے نوجوان جان سے گیا سکھن ریڈی گوٹ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا مزشتہ روز گلستان سائمہ اسکوائل وان میں دوار گرنے سے چار بچے اور تین خواتین جان بھاگ ہوئیں محمود آباد ٹیپو سلطان میں گھر میں پانی بھرنے سے چالیس سالہ خاتون ڈوب کر جان بھاگ ہو گئی برساتی پانی میں لوگوں کا قیمتی ساز و سامان بہ گیا سڑکوں پر گارڈیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برساتی ریلے کی نظر ہو گئیں وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے کو آفت زدہ قرار دے دیا بولے بارش سندھ میں کئی افراد کی جان لے گئی ابھی بھی صورتحال ٹھیک نہیں بارشوں سے شہریوں کا بہت نقصان ہوا وفا کے حکومت سمبل کر ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے وزیر کہا نالوں پر اب تجاوزات نہیں بننے دیں گے جو ہیں انہیں ہٹایا جائے گا لوگوں کو متبادل جگہوں پر منتقل کرنا ہوگا شدید لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں لوگوں کے راستے کٹ گئے ہیں گاؤں کے فرستوں کو نقصان ہوا ہے باقی علاقوں میں بھی لوگوں کے کچھے گھر سارے برسات کی وجہ سے اتنی زیادہ بارش میں یہ افیکس آئے ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ جو ریکارڈڈ ڈیٹس ہیں تراچی میں سیتالیس افراد اپنی جان جب سے یہ چھ جولائی کو پہلا سپیل آیا تھا تب سے ابھی تک کل کی تاریخ میں یہ نمبر میرے پاس ہے سترہ سترہ لوگوں کی ڈیٹھ کل کی تاریخ میں ساتھ تو ایک ہی جگہ پیٹے سترہ لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ستالیس ٹوٹل گوئے ہیں چھ جولائے سے لے کے کل تک جن کی ڈیٹھ ہوئی ہے وہ سارا ریکٹ بھی ہے ہمارے پاس پورے سن میں اسی لوگ اس منسون سپیل میں جو چھ جولائے سے یا جولائے اگس کے مہینے میں سمجھ لیں آیا ہے کراچی کے شہریوں کا امتحان جاری ہے میکمہ معظمیات نے کراچی میں مزید بارش کے پیش گوئی کی ہے جبکہ دو دن کی مسلسل بارش کے بعد شہر کے بیشتر علاقے اب تک پانی میں دوبے ہوئے ہیں بجلی کی بندش نے بھی شہریوں کی مشکلات پڑھا دی ہے موبائل فون پارٹیچنٹ سروس بھی بری طرح متاثر ہے کراچی کے شہری ہوشیار رہیں اب یہ بارش باقی ہے بارش برسانے والا سسٹم اب بھی شہر میں موجود آج بھی مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان میکمہ معظمیات نے کراچی کے شہریوں کو خبردار کر دیا شہر قائد میں بارش سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بارشوں نے شہر کا برا حال کر دیا کوئی سڑک کوئی شہرانہ بچی ہر طرف پانی کی حکمرانی سڑکوں پر گاڑیوں کے بعد مورم کی سیکیوریٹری کے لیے رکھے گئے ٹینکر تیرنے کے مناظر بھی شہریوں نے دیکھے انتظامی ناہلی پوش علاقوں تک بھی پہنچی اور گھروں میں پانی داخل ان سے قیمتی سامان تباہ ہو گیا شہری کس کس مشکل کا رونا روئیں پیاروں کی گھر نہ پہنچنے پر پریشانی کا رونا روئیں یا گھروں میں داخل پانی کو نکالنے کے جتن کریں لیے گاڑے کے انتظام کریں یا کشتی کا شہریوں کے لیے بارش کے پانی سے بچنے کی مشکل ہی کیا کم تھی کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی شہریوں نے رات بھی اندھیرے میں گزاری شاہ فیصل کالونی گرین ٹاؤن شمسی سائٹی میں بجلی تحال بھال نہ ہو سکی ملیر جعفر تیار سعود آباد کھوکراپار ملیر ہارٹ کے علاقوں میں بھی بجلی بند ہیں بجلی کے بندش کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی بری طرح متاثر ہو گئی موبائل فونز کی چارجنگ ختم موبائل فون سروس متاثر ہونے سے شہریوں کو اپنے پیاروں سے رابطوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سندھ کے دیگر شہروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے خیبر پخت انخواہ اور بلچ سانوے بھی ندی نالوں میں تغیانی سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں نشیبی علاقے زرعاب آگئے ہیں پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکین دربدر ہیں لوگ گھروں میں محصول ہونے کے بعد پاک فوج نے امتادی سرگرمیت سنبھال لی ہیں پانی میں پھسے بچوں بزرگوں اور خواتین کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے مداثرین عوامی نمائندوں سے نالا بھی نظر آتے ہیں دادو شہر کا نقشہ بھی بارشو کے بعد بدل گیا ہے اہم شہرائیں کاروباری مراکس اور گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع ہے مزدور آباد شہانی اسٹیشن روڈ نیو چوک غریب آباد اور شہباز کلونی سمیت شہر کے مختلف علاقے بارش اور سیوریت کے پانی میں ڈوب گئے ہیں یہ اسٹیشن روڈ دادو کا کاروباری روڈ ہے مین روڈ ہے یہاں پر یہ دادو کا دل مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیاں نہ اہل ہو چکی ہے خاموش ہے کوئی یہاں پر پانی نکالنے والا نہیں ہے داکارہ ڈینٹ سسٹم کی وجہ سے نہ صرف بارش کا پانی جمع ہوا ہے یہ گندی نالیوں کا پانی بھی گٹروں کا پانی باہر نکل آیا ہے جو سارے روڈ کو ڈبو دیا ہے اور یہ جو مین روڈ ہے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج کا جو پیچھے گریوہ بات کو ملاتا ہے ہمیں بہت تکلیف ہے آنے جانے میں یہ سارا بارش کا پانی ہے اور نالیوں اور ان کا پانی ابھی تک کوئی صفحہ سترائی نہیں ہوئی خیلت پختر خواہ میں بھی صورتحال مختلف نہیں سوات اپر چترال شاگرام تیرات کے ندی نالوں میں تگیانے کے بعد سلابی ریلیو سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا مرسل دھر بارش سے کوہستان میں بھی تباہ ہوئی سلابی ریلہ 19 گھروں کو بھاہ کر لے گیا جس میں ایک ہی خاندان کے سات افراد بھی شامل ہیں سوات میں بھی بارش کے بعد برساتی نالے میں تین مکان بہ گئے مختلف حاصلات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بردستان میں بارشو سے تباہ کاریاں جاری ہیں بی بی نانی پول بارشو سے تباہ ہوا امدادی ٹیمیں صوبے کے مختلف اضلاع میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں ترجمان لیاکت شہیوانی کے مطابق امدادی کاروائیوں کے لیے اونٹ ہیلیکپٹر اور کشتیاں استعمال کر رہے ہیں شہر قائد میں بارشوں کے حالیہ سپیل کا زور ٹوٹ گیا نئے سپیل کا لٹ جاری اتوار اور سنبار کو ایک بار پھر سے بادل گرہ چمک کے ساتھ پرسیں گے ملک کے دیگر حصوں میں بھی بارشیں جاری رہیں گی دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال کا خطرہ ملنانے لگا ڈائریکٹر میکمہ ماؤسمیہ ڈاکٹر خالد ملی کی سچ نیوز سے گفتگو فیعت تک اس میں کمی آ جائے گی اور یہ سسٹم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد پھر کل سیٹڈڈ ہے وہ تو ہمارے جو کراچی کے ویسٹ پہ ہیں ایسٹ پہ ایریاز ہیں جیسے تھٹھا ہے بدین سانگڑ ہیں ان ایریاز میں رین ہونے کی چانسز ہیں لیکن وہ کراچی کو ہٹ نہیں کریں گے بٹ اسی کو جب ہم ایکسنچویٹ کریں گے بڑے گا یہ سسٹم تو پھر یہ سنڈے اور منڈے کو دو دن جو ہے وہ کراچی پہ پھر موڈریٹ رین ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایریاز اور جو ہے وہ پانی ان میں اور جمع ہونے کے چانسز ہیں دریائے چناب اور دریائے جیلیم کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم میڈیم ٹو ہائی کے طرف جا رہے ہیں اور جو آؤٹ فلو ہے وہ مور دن اگر یہ اس سے زیادہ بڑھتا ہے تو صورت حال خراب ہو سکتی ہے موسیل کے بعد پنجاب میں بھی بارچوں نے تباہی مچا دی چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں گیارہ زندگیوں کے چراغ گل ہو چکے دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح وسلسل بلند ہو رہی ہے موسیلہ دھار بارچوں سے تباہی تباہی لاہور میں بند روڑ پر مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر چار افراد جہاں بھاگ چار افراد زخمی ہو گئے جہاں بھاگ ہونے والوں کی شناخت چوبیس سالہ عظمت اور چالیس سالہ خلیل کے نام سے ہوئی ہے وزیر آباد کے نوائی قصبہ سودرہ میں موسیلہ دھار بارش کے باعث مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی مل بے تلے دب کر دو بچے جہاں بھاگ جبکہ ماں زخمی ہو گئی قصور کے علاقے کوٹ رادہ کشن میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جہاں بھاگ افراد میں میاں بیوی اور تین بچے شامل ہیں درہ چناب میں چنیوڑ کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ آٹھ ہزار کیوسوک تک پہنچ گئی فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سراب کے پیش نظر ہی الٹ جاری کر دیا گیا ہے فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سراب کے خطرے کے پیش نظر ہی الٹ جاری کر دیا گیا ہے ملکہ بستیوں کو فوری طور پر حفاظی انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مختلف مقامات پر چار فلڈ ریلیف کیم پر قیم کر دیے گئے ہیں لاہور کے علاقے سگیاں افضال کالونی میں مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے کے باعث چار افراد جامحق ہو گئے کمیشنر لاہور زلفکار احمد گھومن نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا اسی پر ریپورٹ کریں گے زین نکوی لاہور میں بارش کے باعث سگیاں افضال کالونی بند روڈ میں خستہ مکان کی چھت گر گئی مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جامحق ہو گئے ترجمان ریسکیو کے مطابق مکان کی چھت بظاہر کمزور اسٹرکچر کی وجہ سے گری ہے جامحق ہونے والوں میں سے ایک کا تعلق کر جبکہ تین افراد کا تعلق بنیر سے تھا ملبہ اٹھانے کے لئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سپیشل اربن سرچ ٹیم نے بیس اہلکاروں اور ریسکیو کی نو باڑیوں نے حصہ لیا ملبہ اٹھانے کے لئے ریسکیو کی جانب سے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا کمیشنر لاہور ظلفکار احمد گھمن نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور ریسکیو کے ملبہ اٹھانے اور اپریشن کا جائزہ لیا جہاں بحق ہونے والوں میں چوبیس سالہ عظمت چالیس سالہ خلیل چھبیس سالہ عاصف شامل ہے ریسکیو ہیلکاروں نے لاشوں کو میو سبتال منتقل کر دیا زین نکوی سچ نیوزلہ ہو تربیلہ اور منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح زخائر کے مطابق مکمل ہو گئی دونوں ڈیمز میں حالیہ بارشوں کے بعد صلاحیت کے مطابق پانی زخیرہ کیا گیا مزید پانی کی آمد پر دریائے جیلم میں سیلا بھی صورتحال کا خطرہ پیدا ہو سکتا ملک بھر میں جاری بارشوں کے باعث دو بڑے ڈیم پانی سے بھر گئے وابڈہ کے مطابق دونوں ڈیمز میں پانی کی سطح زخائر کی صلاحیت کے مطابق مکمل ہو چکی پانی کی مزید آمد پر دریائے جیلم اور چناب میں صلاحی صورتحال کا خطرہ بھی مند لانے لگا ترجمان وابڈہ کے مطابق تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار پانسو پچاس فٹ جبکہ منگلہ ڈیم میں ایک ہزار دو سو بیالیس فٹ ہے جبکہ تربیلہ میں پانی کا زخیرہ انسٹھ لاکھ اسی ہزار اکر فٹ ہے وابڈہ کے مطابق منگلہ میں پانی کا زخیرہ تہتر لاکھ چھپن ہزار اکر فٹ ہے جبکہ تربیلہ میں پانی کی آمد دو لاکھ تین تیس ہزار چھ سو کیوسک اور اخراج دو لاکھ چار ہزار چار سو کیوسک ہے اسی طرح سے منگلہ میں پانی کی آمد ایک لاکھ انچاس ہزار چار سو کیوسک اور اخراج دس ہزار کیوسک رہا ترجمان وابدہ کے مطابق تربیلہ منگلہ اور چشمہ ریزروائر میں پانی کا مجموعی زخیرہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ پچیس ہزار اکر فٹ ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد دو لاکھ پچپن ہزار چار سو کیوسک اور اخراج دو لاکھ پچاس ہزار چار سو کیوسک ہے جبکہ نشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد چھالیس ہزار چھ سو کیوسک اور اخراج بھی چھالیس ہزار چھ سو کیوسک ہی ہے وابدہ کے مطابق چشمہ میں آج پانی کا زخیرہ انانویں ہزار ایک کر فٹ ہے سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کی درخواہ زمانت دو ستمبر کو سمات کے لئے مقرر کر دی چیف جسٹرز گلزار احمد نے سربراہ اومنی گروپ انور مجید کی درخواہ زمانت پر بینچ تشکیل دے دیا جسٹرز مشیر عالم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ دو ستمبر کو انور مجید زمانت کیس کی سمات کرے گا جسٹرز قاضیہ محمد امین احمد بینچ میں شامل ہیں انور مجید جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم ہیں سپریم کورٹ نے گزشتہ سمات پر نیپ کو نوٹس جاری کرتا ہوئے جواب طلب کیا تھا انور مجید کی درخواہ زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی جس پر انور مجید نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا لاہور کے اعتصاب عدالت نے شہباز صریف خاندان کے خلاف منی لانوینگ ریفرنس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اعتصاب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے دو سفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا نیپ کے جانب سے شہباز صریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ملزم سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیا جاتے ہیں سلمان شہباز کے وارنگ گرفتاری پر پاکستان کے اندر اور باہر عمل درامت کیا جائے ریکارڈ کے مطابق سلمان شہباز بیرون ملک ہے ہماری آپ نے مہنگائی پر ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ہے دستویزات کے مطابق روہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں صفر آشاریہ ایک چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں کامران چودری سے جی کامران چودری بتائیے گا برکل مہنگائی کے عداد شمار جو ہیں وہ ہفتہ وار جاری کر دیے گئے ہیں شماریات بیورو کی جانب سے اور روہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں معمولی کمی ہوئی ہے صفر سے ایک فیصد کی آٹھ ہفتے کے بعد جو ہے وہ پہلی بار چینی کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ایک ہفتے کے دوران چینی جو ہے وہ 96 پیسے سی کلو سفتی ہوئی ہے چینی کی آفتن کیمت جو ہے وہ ابھی بھی 95 روپے سے لے کر 96 روپے سات پیسے سی کلو سفتی جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے اسی طرح سے حالی ہفتے کے دوران آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ بھی چار روپے سی کلو سفتہ جو ہے بیس کلو کا تھیلہ وہ سفتہ ہوا ہے جبکہ روان ہفتے کے دوران بارہ اشے ضروری کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے بہت شکریہ کامران چوہ دی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پہلے جدید ترین کمپیوٹر آئیس تھانے کو چیک کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی انام غنی نے رحیم یار خان کا دورہ کیا ایڈیشنل آئی جی انام غنی صاحب مارڈل پولیس اسٹیشن کے دورے پر رحیم یار خان آئے ہوئے ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس مارڈل پولیس اسٹیشن کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اس میں بیسک تبدیلی یہ تھی کہ نہ صرف ہم تھانے کے بیسک آرکیٹیکچر کو چینج کریں جیسے پہلے تھا کہ یہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ساتھ ملا ہوا تھا جدر پولیس والے پھیر رہے ہیں جہاں لوگ پھیر رہے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے مہرر بیٹھا ہوا ہے وہی سارا تھانے کو چلا رہا ہے اسے چو چلا رہا ہے اس سے کے بجائے ہم نے اس کو الگ کیا فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو ہم نے الگ کیا فرنٹ اینڈ پہ جہاں پہ عوام کا کام ہے وہ فرنٹ اینڈ کر دیا بیک اینڈ وہ کر دیا جہاں پولیس والے اپنا کام کرتے ہیں سو ان کو الگ کر دیا یہاں کی پروسیس ہم نے چینج کیے ہیں اور جو نارمل ہمارے پولیس ٹیشنز ہیں اسے پروسیس چینج کیے ہیں آپ اگر دیکھیں یہاں پہ خرچہ بھی زیادہ ہوا ہے بیٹھنے کی جگہ یہاں بہتر ہے عوام کی سہولت یہاں پہ زیادہ ہے اور اس کا آڈٹ ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے سو امید یہ ہے کہ یہ اگر سکسس ٹوری ہوئی تو اس کو فردر ایکسٹینٹ کیا جائے گا آج بلکل آپ نے ایڈیشنل آئی جی انام گنی صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا جو تھانہ ہے تمام جو تھانے ہیں ان کے لیے یہ رول مارڈل ہے اور اگر یہ بہترین انداز سے چلا تو باقی تمام تھانے جو ہیں وہ بھی اسی میار کے بنائی جائیں گے جی اور اب ذکر فوج حسینی کے علمدار کا آج حضرت ابو الفضل علباس علیہ السلام کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں آٹھ محرم منصوب ہے حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام سے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا علمدار بنایا آج جگہ جگہ اسی علمدار حسینی کی یاد منائی جا رہی ہے عزادار آٹھ محرم کو حضرت ابو الفضل علیہ السلام سے منصوب کرتے ہیں کیجاتی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا سالار اور علمدار بنایا امالونین کے نار حضرت ابو الفضل علباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں وجہ یہ اتنے کہ اہل مدینہ آپ کو کمرے بنی حاشم کہتے ہیں روزِ آشور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو جنگ کی اجازت نہ دی اور بیوی سکینہ کے لیے فقط پانی لانے کو کہا مشک سکینہ کی حفاظت کرتے ہوئے کربلا میں نہرِ فراد پر حضرت ابو عباس علمدار کے دونوں بازو شہید ہوئے جب علمدار نہ رہا تو اب یہ علم سرنگوں ہو رہا ہے دونوں علم کو لیا اس پہلے علم کو جس سے لہوٹا پک رہا تھا دوسرے علم کے پرہرے میں لپیٹا اور اس کے بعد خیمے میں آئے بیویوں مشک سکینہ چھت گیا اور خیموں میں علم آیا لیکن علمدار نہ آیا آپ علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے یوں نحا کیا عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ٹوٹی جو کمر شہ کی بس دو ہی تو صدمے تھے ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا حضادار یہی عہد کرتے ہیں کہ جب تک دل سینے میں ہے آپ کا غم نہیں جائے گا حضرت عباس کے مشہور القاب، سکاہ سقینہ، علمدار کربلا، باب الحوائج اور کمر بنی حاشم حضرت عباس، حضرت علی کی دوسری سوجہ بی بی ام البنین سے ہیں کربلا میں آپ کے تین بھائی اور چار فرزن بھی شہید ہوئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے آپ علیہ السلام کا روزہ آج بھی اہل وفا کا قبلہ کہلاتا ہے وفا کو بھی فارج حسینی کے علمدار پر ناز ہے یہی وجہ ہے کہ امام بارگاہوں اور گھروں پر حضرت عباس کی وفا کا پرچم لہرائے جاتا ہے فوجہ حسینی کے سپا سالار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں شہر شہر نگر نگر جلوس برامت کیا جا رہے ہیں امال بنین کے لال اور سقہ سکینہ سے منصوب آٹھ مہرم کی آزاداری سید شہدہ میں خاص اہمیت ہے سوگواران حسینی وفا کے پیکر کو خصوصی سلام پیش کرتے ہیں زندگی کے بھر بھائی امام حسین کو آقا کہہ کر پکارنے والے ابو الفضل کی یاد میں گھر گھر سے علم اٹھائے جا رہے ہیں کراچی میں نشتر پار سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پر اختدام پزین ہو گئی اسی طرح اسلام آباد میں جامت المرتضی جی نائن فور سے برامت ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر رمہ دمہ ہے عزاداران سکینہ نوہ خانی کرتے ہوئے بارگاہ امام صادق جی نائن ٹو پہنچیں گے جگہ جگہ یاد حضرت عباس علمدار میں جلوس اور نظر و نیاز کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے آج پورے دن خصوصی طور پر جستر خان علمدار حسینی کا اعتمام کیا شہدہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کی یاد میں ملک کے کونے کونے میں مجالے سے عزا جاری ہیں جلوس حائزہ میں مظلوم کربلاہ کو پرسہ پیش کیا جارہا ہے ملک کے طول عرض میں سیدہ علیہ السلام کے لال کے غم میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے مجالس میں آج ذکر ہو رہا ہے شہنشاہ وفا سکائے سکینہ علمدار کربلاہ حضرت عباس علیہ السلام کا انہوں نے رہتی دنیا تک وفاداری کی نئے مثال قیم کر دی بازو کٹوا دیے مشک چھت گئی لیکن علم کی اس طرح حفاظت کی کہ آج تک یہ علم سر بلند ہے روبا ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرہ میں آٹھ مورم الحرام کی مجلس منقد ہوئی علامہ موسیٰ حیدر رزوی نے افضال و مسائب علمدار عباس علیہ السلام بیان کیے ان کا کہنا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی مولا عباس علیہ السلام کی شہادت پر مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری کمر کا زور ختم ہو گیا ہے اس موقع پر عزادران حسین کی بڑی تعداد نے ماتم بھی کیا باملپور کی سب تحصیل اس شریف میں علم پاک کا قدیمی اور مرکزی جلوس دربار حضرت سید مخدوم جہانیہ سے برامد ہوا جو اپنے مقرر راستو سے ہوتا ہوا امام بارگا غلام عباس میں اختتام پذیر ہوا جلوس میں حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پر پرسی پیش کرتے رہے رحم یاد خان کے علاقہ ٹھر حمزہ میں آٹھ محرم الحرام کا مرکزی جلوس دیرہ ملک قاسم آندرہ سے برامد ہوا جلوس کے شرکہ امام مظلوم کو پرسہ پیش کرتے رہے کربرا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا تھا ملک کے دیگر شہروں کی طرح گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں بھی آٹھ محرم الحرام کے حوالے سے مجالس ازاداری اور ماتم کا سلسلہ جاری ہے خانپور مہر اور گردروہ کے مختلف علاقوں میں شہدہ کربرا اور پیاسی بچوں کی یاد میں شہر کے مختلف مقامات پر بیس سے زیاد سبیلے لگائی گئی ہیں حیدر آباد میں معصوم علی ازغر علیہ السلام کی یاد میں امام بارگاہ انجمن سفینہ حسینی جماعتوں کا ماتمی جلوس ٹنڈ امیر محمود سے برامت کیا گیا جانزہ ولی ریپورٹ کریں گے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں معصوم علی ازغر علیہ السلام کی یاد میں امام بارگاہ انجمن سفینہ حسینی جماعتوں کا ماتمی جلوس ٹنڈ امیر محمود سے برامت کیا گیا ماتمی جلوس میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کے علم پاک ماتمی جلوس میں عزاداران سید شہدہ نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے شہدہ کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے رہے ماتمی جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا چھبیس گھنٹے کا سفر تے کر کے واپس اپنی منزل امام بارگاہ انجمن سفینہ حسینی پر اختتام پذیر ہوگا ماتمی جلوس میں مختلف مقامات پر پانی و شربت کی سبیلیں اور نظر و نیاز کا احتمام بھی کیا گیا ہے کیمروین اشتیا خسین کے ساتھ جانزے والی بیرو چیف سچ نیوز حیدر آباد دین اسلام کو بچانے اور امت کی بیداری کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا کربلا کی تحریک کے پیغام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے مقاصد اور یزید کے مظالم کو کربلا کی اسیر خواتین نے دنیا پر عاشقار کیا تحریک اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ جس نے نام نہاد اسلامی معاشروں کو حقیقت اسلام سے روشنہ اسکرائیا اور تاریخ اسلام کو حیات عبدی کے رنگ میں رنگ دیا وہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے یہ قیام ان مردوں اور خواتین دونوں کی فداکاریوں اور جانساروں پر مشتمل ہے جو پوری دنیا کے مسلمان مرد و زن بلکہ ہر انسان کے لیے نمونہ عمل اور مشلح راہ ہیں کربلا کے واقعات کو زندہ و جعوید بنانے میں حضرت زینب حضرت کلسوم حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام اسیدان اہل بیت اور کربلا کی دیگر شہدہ کی بیویوں اور ماں کا اہم کردار رہا ہے کسی بھی تحریک کا پیغام عوام تک پہنچانا بہت زیادہ امیت کا حامل ہے کربلا کی تحریک کے پیغام کو عوام تک کربلا کی اسیر خواتین نے پہنچایا ہے جناب زینب کے بے مثال کردار قربانیوں اور خطبوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے کربلا کی ان مثالی خواتین ملوکیت کی پروردہ قوتوں کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارہ کیا یا تاکہ اپنے سواگوں کو بھی رائے خدا میں قربان ہوتے دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو دوبنے نہیں دیا واقعہ کربلا کو بے نظیر ولاسانی بنانے میں خواتین کربلا کے بے مثال اصار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نصار و مجاہدین کو ان کی ماں نے حمد اور حوصلہ دیا کہ تم سے زیادہ قیمتی جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن ان کو نقصان پہنچا دے اگر ایسا ہوا تو ہم روزے محشر سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کو کیا مو دکھائیں گے یہ ان عظیم ماں کی حمد تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک نے اپنی عمر بھر کی کمائی جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے لیے عظیم مشن پر قربان کیا تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے اپنے چھے ماں کے ننے شیر خوار کو امام کا مجاہد بنا کر پیش کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا حضرت زینب قوت برداشت اور صبر کی عالی ترین ترچے پر فائز تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہدت کے بعد آپ کی تین اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا سب سے بڑی ذمہ داری حضرت سجاد کی تیمارداری اور دشمنٹ سے ان کی حفاظت دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر نکلے تھے اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے زینب صلی اللہ علیہ نے پہنچایا انہی کی سربرائی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفو شام کی گلی کوچے میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاکیا اور رہتی دنیا تک خوننے والی کسی بھی سازش کو بر وقت پہ نکاب کر دیا واقعہ کربلا کا ایک اور اہم کردار امیر المومنین حضرت علی کی بیٹی ام کلسوم سلام اللہ لیا ہیں جنہوں نے دورانی اسیری کوفو شام کے بازاروں میں خطبے دیئے انہوں نے اپنے خطبوں میں جہاں کوفیوں اور شامیوں کی امام حسین سے بے وفائی کی مزمت کی وہیں حرم رسول کی طرف نگاہ کرنے سے شدت سے منع بھی کیا آپ کوفو میں ایک خطبے کے دوران فرماتی ہیں اے کوفے والوں کیا تمہیں خدا و رسول سے شرم نہیں آتی کہ تم ہرمی رسول کی طرف نگاہ کر رہے ہو نامبر شائل اور میزبان تاریخ عزیز نے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی میدان جنگ رخصدی کو تحت اللفظ میں کیسے بیان کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں مشکیزہ دھرا دوشپا اس بحر کرم نے رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی کی تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو یوم آشور قریب آتے ہی مقبضہ کشویر میں ظلم و بربریت کا سلسلہ مزید تیز ہو جاتا ہے اب تک کے لئے تائیں کچھ دیر میں حاضروں کے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ موسیقی موسیقی